بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بڑھی مزیدار سی ایک گچھک کی ریسپی شیئر کروں گی اس کے لئے میں نے دو کپ کے قریب پانی سوسپن میں تاز کے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور پھر میں نے اس کے لئے ایک پاو کے قریب ہمارے پاس گھرڈ تھا تو میں نے اس کے لئے ایڈ کر دیا تھا اس کے لئے پانی دیزول ہو جائے اور اس کا اچھا سکھیرہ بن جائے گھڑ لینے کی وجہ کیا تھی کہ جس طرح جیسے چینی ہوتی ہیں چینی سے اچھا ہوتا ہے کہ آپ گھڑ یوز کریں اور چینی جو ہے نا نہ یوز کریں کیونکہ چینی جو ہے وہ زیادہ آپ لوگوں پتہ ہے کہ وہ اچھی نہیں ہوتی اب یہاں پہ میں کیا کری تھی کہ میں نے گھڑ کو جب جس طرح ڈیزول ہو گیا تھا تو میں نے اس کو چھان لیا تھا یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ ہماری میڑ بھی صفائی کر کے گئی ہے تو یہ پروشن جو ہے نا وہ بس سکین ہو گیا تھا ساتھی جو ہے نا میں کھانا بنا رہی تھی اچھا میں آپ کو بنا رہی تھی کہ جو ہے نا آپ نے وہ شیرے کو سٹین کر لینا اس سے یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے جو نا ایمپورٹیز ہیں اس کے اندر وہ جو ہے نا وہ چھان جائیں گے اور جتنی بھی اور بھی چیزیں ہیں نا کیونکہ ہوتی ہیں کیونکہ یہ بلکل پیور تو نہیں ہوتا نا تو اس لئے آپ کو اس کو چھاننا پڑتا ہے دو ایک دفعہ آپ چھان لیں اور پھر آپ نے اس کا جو ہے نا ایک گاڑا سے شیرہ تیار کرنا ہے ساتھی جو ہے نا میں آلو اکمہ بنائی تھی یہ ریسپی اس کی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی کہ میں بہت دفعہ شیر کر دوں گی اور اس کی ڈیٹیل ریسپی میں نے بہت اچھی ریکارڈ کی تھی پچھلے دنوں میں تو میں آپ کو ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکرپشن میں لنک شیر کر دوں گی آپ وہاں سے جا کے بہت آسانی اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ جو ہے نا میرا شیرہ جو ہے وہ بن رہا تھا لیکن ابھی بھی آپ نے تقریباً اس کا ایک تار کا شیرہ جو ہے نا وہ بنانا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا یہ بھی گاڑا ہو رہا تھا یہ بھی پروپر نہیں بنا تھا میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں کیا بھی ہے وہ ہے ساتھ میں نا میں نے اس کے اندر الائٹی کے دانے آٹ گئے تھے اور یہ تیل تیل کے تقریباً ایک جو پاکٹ ہوتا ہے جو سائز سا پاکٹ ہوتا ہے تو آپ نے وہ پاکٹ اس کے اندر ایڈ کر دیں یعنی یہ ہوتے ہیں پاو کے قریب ہوتے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں وہ چھوٹے پاکٹ ہوتے ہیں نارمل سائز کے تو اتنا جو ہے نا آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دیں نا تیلوں کا تو جو ہے نا آپ نے اس کو پکاننا ہے جب تک کہ یہ ایک تار میں اس کا گھڑا گھڑا پن نہ آنا شروع ہو جائے اور آپ نے پلیٹ میں ڈال کے چیک کر لینا ہے کسی میں اور پلیٹ میں ڈال لینا ہے پلیٹ کو تھوڑا سا تیڑا کرنا ہے اور پھر دیکھنا کہ اس کی کیا کنسسٹنسی ہے یہ گھڑا ہوا جب پلیٹ پر جم جائے تو آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کہ اب ہاں یہ ریڈی ہے تو پھر آپ نے اس کو وہ کر دینا یہاں پہ اس طرح سے یہ پک رہا تھا یہ بوائل ہو رہا تھا تو یہ میں آپ کو پلیٹ پر کر کے بھی دکھا رہا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے اس کو پلیٹ کے اندر لیکن یہاں پہ ہوا نہیں تھا یہ بالکل پتلا تھا اس ٹائم پر نا اچھا یہ جو تیل ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے نا اچھے ہوتے ہیں آپ کے ہلتھ کیلئے کیونکہ مطلب یہ جو ہے نا آپ جس طرح سردیاں آ رہی ہیں تو سردیوں میں آپ لوگوں کے جو ہے نا سردی کو جو ہے وہ روکتی ہے کہ گرم ہے اسی تاسی تو یہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ اسے کھائیں تو آپ کی گرمی جو ہے سردی کو جو ہے نا روکے گی اور آپ کی بارڈی میں جو ہے نیچرلی آپ ہیٹ جو ہے وہ بنے گی اور اسی طریقے سے جس طرح سے ڈائیوٹیک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو جو ہے یورین کا بہت ایشو ہوتا ہے بار بار آتا ہوتا ہے تو آپ یہ اس وہ لوگ بھی جو ہے نا لے سکتے ہیں کیونکہ گڑوی ہوس ہو آیا تو اتنا وہ بھی نہیں ہے کہ آپ چینی ہوس ہوئی بھی ہو کے آپ کھانا سکتے ہیں نارمل اگر ایشو میں وہ کھائیں نا تو جو ہے نا اپنا دیکھ کے بیلنس کر کے ایک نارمل کانٹیٹی میں لے تو پھر جو ہے نا ان کو کچھ نہیں ہوگا اتنا چاہیے کہ یہاں پہ نا بلکل گاڑا ہو گیا تھا میں یہ پلیٹ پہ اب جو ہے نا یہ ہو رہا ہے لیکن پلیٹ پہ سٹک بھی کر رہا تھا ساتھ ساتھ نا میں آپ کو اس لئے ساتھ ساتھ دکھا رہی ہوں کہ اس کی جو ہے نا کیا کنسسٹنسی رکھنی ہے آپ نے تو اب یہ اس ٹائم پہ تقریباً جو ہے نا میں نے تھوڑا دیر اور جو ہے سے پکایا ہوگا تقریباً کی قریب پانچ منٹ کے جو ہے نا اور وہ کیا ہوگا اور جو ہے نا یہ بڑا اچھا سا گاڑا سا اس کا جو ہے نا وہ تیار ہو گیا تھا یہ نا ہمارا جو گڑکا گڑکا کہہ رہی ہوں وہ گچک کا جو مکسچر ہے اچھا پھر نا میں نے اس کے اوپر جو بٹر پیپر کو گریز کر کے رکھا ہوتا ہے نا اس کے اوپر میں نے صرف اس کو ڈالا ہے اور اس کو پھیلا لیا ہے اور پھر آپ نے اس سے جو ہے نا روم ٹمپریچر پر ہی جو ہے نا آپ نے سیٹ ہونے دینا ہے کہ سیٹ ہو جائے اور جس طرح یہ سیٹ ہونا اچھا آپ ناریل اور جو ہے نا میں نے بادام اوپر سے بعد میں اٹھ کیے تھے آپ نے یہاں تو گرم گرم اٹھ کرنے ہیں یہ تقریباً تھوڑا ستھنڈا ہو جو کہتا تھا تقریباً پانچ منٹ گزر جو کہتا جب میں نے ناریل اور یہ اٹھ کی ہیں لیکن یہ سیٹ ہو گئے تھے ناریل اور بادام دونوں سیٹ ہو گئے تھے لیکن آپ نہ تب اٹھ کر لیجئے جب نہ آپ شیرے کو کہتا ہے جو ہے نا تیل اٹھ کریں تو تب بھی وہ اچھا لگے گا تو یہاں پہ یہ بس میں نے اس سے جو ہے نا اس کو اوپر ڈال کے سے کارنش کری تھی آپ اور بھی ڈرائی فروٹ اپنے پسند کرے سکتے ہیں جیسا میں نے آپ بادام لیا ہے اور یہ لیا ہے کہنا میں ناریل تو آپ کوئی بھی جس طرح پستہ ہو جاتا ہے کچھ بھی اپنے پسند کا جو ہے جس طرح سے ڈرائی فروٹ پسند آپ کو اٹھ کر سکتے ہیں تو یہ میں اس کے اندھنے فکس کر رہی تھی اچھا یہ مجھے بنانے نہیں آتی میری ممہ اوپر سے فکس کر رہی تھی اور یہ نائف جو ہے نا اس کو بس پلین کر کے ہم اس کے دپریس کر رہے تھے کہ وہ خراب نہ ہو تو بس اب نا اسے ہم نے کٹ کر لیا تھا اور میں نے بس یہاں آپ کے ساتھ اتنا ہی شیئر کیا تو یہ کٹ کر لیا تھا کیونکہ ابھی ابھی یہ ریسیپی بنی ہے تو یہ سیٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ چینل کو تینکس فور واشنگ اور اللہ حافظ